السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہے یہ جو تھیلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئیشہ لے کے آئی تھی اپنے بابا کے لیے فادرز دے پہ اور یہ اس نے جو ہے گہائم جا کے بابا کو دی تھی مجھے نہیں پتا اس میں کیا تھا اور ایک یہ تھیلی لے کے آئی تھی میرے لیے اور اس میں تھے سن فلور کے بیج اور یہ ان کا ویکنڈ پہ ہوم ورک تھا کہ انہوں نے گارڈن میں لگانے ہے شہد کی مکھیوں کے لیے کہ جمنی میں شہد کی مکھیاں کم ہو رہی ہیں تو وہ میں اب اس کو سیٹرڈے کو لگا دوں گی اور فرائیڈے والے دن احمد نے ناشتے کے بعد اپنی سائیکل مرمت کی تھی تو وہ پھر میں نے اس کی کافی ہیلپ کی تھی اور آج جو میرا دلکار ہے کہ میں آپ کے ساتھ بچوں کے لیے ایک بہت ہیلڈی ریسپی ہے کیکس کی میں وہ شیئر کروں جس میں کافی زیادہ والنٹ یوز ہوتے ہیں نرس بچوں کو لازمی کسی نہ کسی فارم میں ضرور دینے چاہیے اگر تو وہ ویسے کالتے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ اور اس سے اچھی کوئی بات ہے ہی نہیں لیکن اگر آپ کے بچے ویسے اس کو کنزیوم نہیں کرتے تو آپ چاہے ان کو کیک کی فارم میں دیں یا ان کو سمودیز کی فارم میں دیں یہ ہر مدر کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کیا لائک کرتے ہیں تو میں پھر اس حساب سے اس چیز کو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی آپ اپنے بچوں کو نٹس اور والنٹ لازمی دیں بادام تو کچھ بچے پھر بھی کھا لیتے ہیں والنٹ کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا بچے نہیں کھاتے لیکن جس طرح میں آپ کو یہ ریسپی دے رہی ہوں اس طرح آپ بنائیے گا تو ماشاءاللہ صرف بچے نہیں بڑے بھی بہت شوق سے کھائیں گے والنٹ میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں اور جو بچوں کی برین میمری کے لیے اور بچوں کی برین سیل ایکٹیویٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ٹین یئر سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو لازمی کھانے تو سب کو چاہیے لیکن ہمیں جو بہت زیادہ جس چیز پر فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ ٹین یئر سے چھوٹے بچوں کو لازمی کسی نہ کسی فارم میں آپ دیں اور جب تک عائشہ بیگ کرتی ہے میں نے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور کہیں نہ کہیں ہماری بھی یہ سوچ ہے کہ بچے پہ ہم ایفرٹ کرتے ہیں کہ اپنے جگہ ہو جائے اور ہم یہ بات ایون بچوں کے سامنے بھی کہا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بس اپنے جگہ ہو جائے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ اتنی منیمائز سوچ نہ رکھیں ہم نے اپنے بچوں کو ہیروز بنا کے نکالنا ہے اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں یہ مشکل نہیں ہے یہ صرف پانچ یا دس سال ہوتی ہے اور میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ میکسیمم آپ نے پانچ سال بچے کو بہت بہترین دینے ہیں بچے کی جو سوچنے کا اور بچوں کی آدارت کے جو رستے ہوتے ہیں یا جو پیٹرن ہوتا ہے ان پانچ سال میں وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کے ایکسپیرینسز ہوتے جاتے ہیں تو وہ اور لرن کرتے جاتے ہیں وہ ایکسپینڈ ہوتا جاتا ہے لیکن وہ پیٹرن ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور آپ چھوٹے بچوں کے سامنے کبھی اس قسم کی بات نہ کیا کریں کہ یہ بس اپنے جگہ ہو جائے آپ نے ہمیشہ اس کو بتانا ہے کہ تم ایک بہترین انسان ہو اللہ میاں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تم نے بہت اچھا بننا ہے اور بہت امدہ انسان بننا ہے اور بہت زیادہ تعلیم پہ ہر وقت بچوں کے مارک اٹھائی اور ان کی ساری پرسنیلٹی ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں آپ بس انہیں ایک بہترین انسان بنائیں وہ انشاءاللہ زندگی کے ہر فیلڈ میں بہت کامیاب ہوگا اور پیرنٹس کو بچوں کی جو تربیت ہے اور سپیشلی ماں یا وہ فیملی میمبر جو گھر میں رہتے ہیں ان کی فرس پریورٹی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں نے بچوں کو ایک بہترین انسان بنانا ہے جو کہ اللہ میاں نے بہت زیادہ عجر رکھا ہے اولاد کی جو تربیت ہے جہاں تک میں آج تک ریسرچ کی ہے اور میں سمجھ سکی ہوں یہ قبر میں بھی انسان کا پیچھانے چھوڑتی اگر آپ نے اچھی تربیت کی ہے تو آپ کو وہاں بھی یہ بچے سکون اور اتمنان کا باعث بنتے ہیں اور اگر اچھی تربیت نہیں کی یا کوئی غلطیاں کہا رہے ہیں تو آپ کے پیچھے وہاں بھی جاتے ہیں ان کے گناہ ہر رشتے کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ وہ باہد رشتہ ہے جو قبر تک انسان کے پیچھے چلتا ہے اور ہمیشہ یہ چلتا ہی رہتا ہے اس لئے آپ اس چیز پر بہت زیادہ فوکس کریں آئیشہ کا ما شاء اللہ کمپلیٹ ہونے لگا ہے اور یہ میں نے ایک بیکنگ ٹری میں نکالا تھا اور اس کو جس میں نے بیلنس کیا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور کتنے پہ بیک کرنا ہے کتنے ٹائم کے لئے بیک کرنا ہے یہ میں نیچے ڈسکرپشن میں ریسپی کے ساتھ سارا لکھ دوں گی اور اگر تو آپ کو اور آپ نے گرم گرم کی کٹنگ کر لینی ہے اس کی اگر تو آپ کو چوکلیٹ پسند ہے تو آپ نے اوپر چوکلیٹ لگانی ہے اور اگر آپ کو چوکلیٹ پسند نہیں ہے یہ چوکلیٹ کے بنا بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور احمد کو والنٹ نہیں پسند اس لئے میں نے اس کے پورشن پہ والنٹ نہیں لگائے تھے تو یہ ہم نے پھر کھانے کے بعد ہم لوگ ووپ پہ گئے تھے اور آج کل جرمنی ماشاءاللہ اتنا پیارا ہوا ہوا ہے ہر طرف پھولی پھول اور رنگی رنگ اگر کسی نے پاکستان سے وزٹ کرنا ہو تو سمر ٹائم جرمنی وزٹ کرنے کا بہترین ٹائم ہے ایسے ایسے پھول ایسے ایسے رنگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے اور یہ میرے گھر کے پاس بلکل ایک گارڈن ہے یہ ان کا پڑاؤ یہاں پہ لازمی ہوتا ہے انہوں نے لازمی جانا ہوتا ہے تو جب ہم لوگ وہاں سے آئے تھے تو پھر میں نے احمد کے ذمہ لگایا تھا کہ یہ اپنے ٹیبل سیٹ کرنی ہے اور یہ اس نے سیٹ کی تھی چلیں اب نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ہماری طرف سے اللہ حافظ